اے رزق دینے والے اللہ اے شفاہ دینے والے اللہ اے بادشاہوں کی بادشاہ اے زمین و آسمان کے خالق و مالک اے مسئیبتوں سے نکالنے والے اللہ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دین سے ہر بری رات سے ہر بری گھڑی سے ہر بری لمحے سے آنے والے وقت کی آفتوں بلاؤں مسئیبتوں پریشانیوں غموں فکروں دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے اے اللہ ہم سب کو ہر لمحے اپنے حفظ و ایمان عطا فرما اے اللہ تجھے تیرے عزت و بقار کا واسطہ ہماری والدین اور اباؤ اجداد میں اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وفات پا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما انہیں قبر کے عذاب سے بچا یا اللہ ہمارے رزق کو وسیع کر کے اس بھی برکر ڈال دے یا اللہ جو ہاتھ تیری آگے پھیلتے ہیں انہیں اپنے بندوں کی آگے پھیلانے سے بچا یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے ہم اور کس سے رحم کی بھیگ مانگے یا اللہ رحم کرنا تو تیری بے شمار صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت رحم ہے اے میری اللہ ہم گناہگار ہیں شرمندہ ہیں ہمیں ما فرما یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے دلوں میں تقویٰ ڈال دے ہمارے دلوں کو تقویت عطا فرما بے شک تو معافی کو پسند کرتا ہے تو ہمیں ما فرما اے اللہ ہم پر رحم و کرم فرما اے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما اے اللہ ہمیں قبر کی عذاب سے بچا لے اے اللہ اپنے زوا کسی کا محتاج نہ کرنا اے رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں ہم سب کی گناہ قبیرہ اور صغیرہ ما فرما دے اے اللہ تمام انسانوں پر اور بالخصوص امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم فرما آنے والا سال ہم سب کیلئے خوشیوں والا بنا دے اپنی رحمت کی دروازے ہم پر کھول دے نہ گانی آفاز سے بچا اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اے میرے سونے اللہ اے ہمارے پروردگار تو نے اس دنیا کو بے فائدہ نہیں بنایا تیری ذات پاک ہے اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو بھی عطا فرما اے اللہ تیرے بندے جس جس بیماری اور جس تکلیف میں بھی مبتلا ہے ان سب کو نجات عطا فرما یا اللہ اپنے گھر کے سامنے ہمیں بھی سجدہ کرتیا نصیب فرما یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اے اللہ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دے اے اللہ ہمارے گھروں میں چین و سکون عطا فرما اے اللہ آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں اے اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد کی نعمت کے لیے تڑپ رہے ہیں انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں اپنے غیب خزانوں سے ایسے وسیلے ذریعے آراستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات مل سکے یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہے مسیبت میں مشکل میں تنگی میں ہے اپنی لہ محدود رحمت و بہربانی سے تمام پریشانی مشکل مسیبت اور تنگی کو دور فرما دے اے پاک پروردگار ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تیرے بندوں کی مدد کریں تیرے بندوں کو آسانیہ دیں تیرے بندوں سے نرمی کریں تیرے بندوں سے محبت کریں ہم دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنانا چھوڑ دیں اے اللہ اے میری پروردگار اے میری پاک اللہ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے یا رحیم ہمیں اور ہمارے پیاروں کے اتنی گناہ ماف کر جتنا تو رحیم ہے یا رحمان ہماری اور ہمارے پیاروں کی اتنی مشکلے آسان کر جتنا تو رحمان ہے یا رزاق ہماری اور ہمارے پیاروں کو اتنا کشادہ رزق عطا فرما جتنا تو رزاق ہے اے پاک پروردگار ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے خوشگوار زندگی کا اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو اے اللہ ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنانا اے اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کر ہماری لاچاری مزوری اور بے بسی سے بچا اے پاک پروردگار جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں ہماری بیماریوں کو تندرستی میں اور ہماری نفرتوں کو محبتوں میں غم کو خوشیوں میں بدل دے اے رب قریب تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما تمام غریبوں اور مسکینوں کی غائبانہ مدد فرما اور ضرورت مندوں کی تمام ضرورتیں اور مرادیں پوری فرما جو بے گھر ہیں ان کو آفیت والا گھر عطا فرما اے مہربان رب ہمارے والدین کو بھڑا پے سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک فکر معاش اور تنگی رزق سے محفوظ فرما ان کو عمر کے آخری حصے میں کسی کا کبھی محتاج نہ کرنا بے شک عزت اور ذلت تیرے ہی اختیار میں ہے اے اللہ ہماری اولادوں کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا ہر دکھ تکلیف جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرمانا اے اللہ میری مدد کر اور مجھے معاف کر دے مجھے اپنے ہمیشہ کے لئے تیرے پاس بلندیوں تک پہنچنے کی صلاحیت دے اے اللہ مجھے نہ صرف مغفرت بلکہ تیری رضا بھی عطا فرما اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے میرے دل کو سکون دے اور مجھے ہدایت عطا فرما اے اللہ جہاں بھی جس شکل میں بھی آپ کے دین کا کام ہو رہا ہے اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے اس سلسلے کو قیامت تک کے لئے جاری فرما دیجئے اور ہر دینی مرکز اور مدرسہ اور مسجد کی حفاظت فرمائیے اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہمارا مقدر فرما دیجئے اے اللہ ہمیں دین اور دنیا کی عزت نصیب فرما اے اللہ ٹیلوں پہاڑوں وادیوں اور درخت اگنے کی جگہ پر بارش برسا اے اللہ میری عمر کے ختم ہونے تک میرا رزق کو شادہ رکھنا اے اللہ ہمیں زندگی میں ایسے نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن عمالوں سے تو راضی ہو جائے اے اللہ اے ہمارے رب ہم پر اپنا خاص رحم فرما ہمارے گناہ معاف فرما دے ہمیں اپنے پسند دیدہ بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ ہمیں دین اور دنیا اور آخرت کی بلائی نصیب فرما یا اللہ جو بندہ سر تیرے آگے جھکاتا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما اے اللہ جو قرض کے بوج تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد عطا کروا دے اے اللہ دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اسلام کے دشمنوں کا موق کالا کر اور ان پر عذاب نازل فرما اے اللہ حلال رزق کھمانے کی توفیق عطا فرما اے میرے سونے اللہ ہمیں جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما اور صحت تندرستی عطا فرما اے اللہ میرے خلاف دشمنوں کے چالوں کو نکام کر دے یا اللہ فلسطین کی مسلمانوں کو ظالموں سے نجات عطا فرما اے اللہ پاک ہم آپ کے گناہ گار بندے ہیں ہمیں ما فرما اے اللہ پاک ہمارا بھی نام ان میں درج کر دے جن سے راضی ہونے کا فیصلہ کرتا ہے اے اللہ تیرا عذاب بہت سخت ہے ہم پر اتنی طاقت نہیں کہ اسے برداشت کر سکے اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم ظلیل ہو کر رہ جائیں گے اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اے اللہ دنیا کے سب لوگ اپنی اقاد کے مطابق دیتے ہیں لیکن تو واحد ہے جو کہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے اے پاک پروردگار ہم تجھ سے اپنے لئے اور اپنے بہن بھائی والدین دوست احباب اور ساری امت مسلمہ کے لئے خیر و برکت اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں اے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر اور ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا اے اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کی پیروی کرنے والے سب مسلمانوں پر اپنی تمام رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اے اللہ ہمیں مانگنے کا صلیقہ نہیں آتا پھر بھی ہر روز ہاتھ پھلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاوں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے اے زمین و آسماء کے مالک ہماری ٹوٹی پوٹی دعاوں کو نہ دیکھ ہمارا تجھ پہ جو یقین ہے اس کو دیکھ اور آج ہماری تمام دعاوں کو حاجتوں کو پورا کر دیں ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے ہمیں ایسی حدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو اے اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو ہر قسم کی وبا بیماری سے محفوظ رکھ ہم سب کو ہر قسم کی جانی مالی نقصان سے محفوظ رکھ ہم سب کچھ ظالموں کی ظلم سے محفوظ رکھ ہم سب کو قطر و غارج سے محفوظ رکھ ہم سب کو فاقہ کشی بے روز گاری سے محفوظ رکھ ہم سب کو دوسروں کی محتاجی سے محفوظ رکھ اے اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو برے کاموں سے محفوظ رکھ ہم سب کو شیطانی مخلوق سے محفوظ رکھ ہم سب کو بری بیٹکوں بری صحبت اور بری محفوظ سے بچالے ہم سب کو آپس میں لڑنے جگڑنے خون خرابہ کرنے سے بچالے یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھنا ہم سب کو جادو کرنے اور کروانے والوں سے محفوظ رکھنا ہم سب کو خواہ اے اللہ میں اقرار کرتی ہوں کہ میں گناہگار ہوں میں تجھ سے تیرے فضل و کرم اور رحمت کے وسیلے سے مانگتی ہوں میرے سارے گناہ معاف کر دے اے اللہ تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تُو نے مجھے مسلمان بنایا اے اللہ تُو میرے ہاتھ کو تھام لے اور مجھے